موسیقی موسیقی وزیراعی بلوچستان میر جام کمال خان سے سبائی وزراع اور عراقین اسیمبلی نے وزیراعی سیکرٹریٹ میں ملقات کی حکومت سازشوں سے باز اور مدارس کے خلاف منفی حد کنڈے بند کرے مولانا عبدالوا سے پارلیمانی سیکرٹری براہ اطلاعات نے کہا ہے کہ گواہ درمی سرمایہ کاروں کی آمد سے بلوچستان ترقی کی جانب گامزن ہے وزیراعی داخلہ نے کہا ہے کہ سبائی کی ترقی و غشحالی موجودہ حکومت کی ترجیحات میں سر فیرست ہے وزیراعی بلوچستان نے پاکستان کے ایک ریکٹ کپ کے تحت گواہ در شیگے میں افتتاحی میچ کے انعقاد پر مصرحت کا اظہار کیا ہے سبائی وزیراعی تعلیم نے شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے سبائی وزیراعی نے ڈیریکٹریٹ فوڈ میں گندم پروکیورمنٹ کنٹرول روم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے کمیشنر نصیر آباد کی زیرے صدارت گزشتہ روز ریجنل کوالیٹی کنٹرول بورٹ کا اجلاس منقد ہوا ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا کی زیرے صدارت شہر میں ٹریفک مسائل کے سلسلے میں اجلاس منقد ہوا تحریکی انصاف لائیرز فورم کا اجلاس منقد ہوا بلوچستان میں ہیپٹائٹس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی شراح کو مزید کنٹرول کرنے کے لیے مارچ کے پہلے ہفتے میں ہیپٹائٹس بی اور سیگی سکریننگ شروع کی جائے گی اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعی بلوچستان میں اجام کمال خان سے صوبائی وزراء اور آراکین اسیاملی نے وزیراعی سیکریٹریٹ پر ملاقات کی ملاقات میں صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات میر عارف جان محمد حسنی صوبائی وزیر خوراک بہبود عبادی صدار عبدالریوان کیتھرا صوبائی مشیر میند افرادی قوت حاجی محمد خان لہری اور دیگر آراکین اسیاملی شامل تھے ملاقات میں سیاسی امور حلقوں کے مسائل کے حل اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے تباتلہ خیال کیا گیا جمعید علماء اسلام کے صوبائی امیر و رکن قومی اسیاملی مولان عبدالباد سے نے کہا ہے کہ ہم دینی مدارس کے وفاقی تنظیمات کے مقابلے میں حکومت کی جانت سے بنائے جانے والے تمام وفاقوں کو مسترد کرتے ہیں اور مغربی ایجنڈا سمجھ کر مدارس کو تقسیم کرنے کے حوالے سے سازش سمجھتے ہیں وزیر داخلان میں عزیاء اللہ علاقہ نے کہا ہے کہ صوبے کے دور دراز اور پس ماندہ علاقوں کی ترقی و خوشحالی موجودہ حکومت کی ترجیحات میں سرے فیرس ہے جس کے لئے مختلف علاقوں کی ضروریات اور مسائل کو مدنظر رکھ کر قابل عمل ترقیاتی حکمت عملی وضع کی گئی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان میں ایک جام کمال خان نے سپر لیگ پاکستان کے کرکٹ کپ کے تحت گوادر سٹیڈیم میں پہلی بار افتتاحی میچ کے انعقاد پر مصرد کا اظہار کیا ہے انہوں نے میٹ میں شامل کھلاڑیوں اور دیگر مہمانوں کو گوادر آمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ گوادر سٹیڈیم میں پاکستان کپ کا انعقاد نہائیت خوش آئند ہے جو گوادر کی عمومی ترقی یہاں سرگرمیوں کو فیروغ دینے اور خاص طور سے مقامی جوانوں کی صحت مندانہ تفریح اور کھیلوں کی سرگرمیوں سمیت کرکٹ کی ترقی میں مددگار ثابت ہوگی سبائی وزیر تعلیم سردار یار محمد رین نے شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے درخت لگانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ درخت لگانا اور ان کی حفاظت کرنا محضب قوموں کا شوار ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ بلوجستان میں عوام کو بڑھ جرگ شجرکاری میں حصہ لینا چاہیے سبائی وزیر خوراک صدار عبدالرحمن کے اتران نے ڈیریکٹریٹ فورڈ میں گندم پروکیورمنٹ کنٹرول روم کا باقاعدہ ارتطاہ کر دیا ہے اس موقع پر سیکریٹری خوراک نور احمد پرکانی ڈیپٹی ڈیریکٹر ایڈمن زفر بنگلزئی سمیت متعلقہ حکام بھی موجود تھے سبائی وزیر خوراک نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سبائی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اثر حاضر کی تقاضوں سے ہم آہنگ پروکیورمنٹ روم باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے پارلیمانی سیکریٹری براہ اطلاعات محتمہ برشا رن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزیر علیہ بلوجستان بھی اجام کمال خان کی قیادت میں گوادر سبائی کے لیے یہ باب ترقی ثابت ہو رہا ہے گوادر میں سرمایہ کاروں کی آمد اس امر کا ثبوت ہے کہ بلوجستان ترقی کی راہ پر گامزل ہے کمیشنل نصیرہ بار ڈیویجن عابد سلیم قریشی کی زیرے صدارت گزشتہ روز ٹریجنل کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں سیکریٹری بورڈ میمبر ڈاکٹر عبدالعزیز خان ڈاکٹر عبدالجبار ڈیویجن کے تمام ڈسٹرٹ ڈرگ انسپیکٹرز اور دیگرنی شرکت کی سیکریٹری بورڈ میمبر نے اجلاس میں بتایا کہ عدویات کے میار کو مزید جانچ پرطال کے لیے کچھ کیسز نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد بھی جوائے گئے ہیں اور متعدد مقدمات کو ڈرگ کورٹ بلوجستان منتقل کرنے پر غور کیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا میجر ریٹائیڈ اورنگ زبادینی کی زیرے صدارت کوئٹا شہر میں ٹریفک مسائل کی سلسلے میں اٹھائے گئے ایک دامات اور ان پر پیش رفت کے حوالے سے ایک اجلاس مناکد ہوا جس میں ایس پی ٹریفک محمد جاوے سیکریٹری آر ٹی اے اسماعیل سنجران اسیسنٹ کمیشنر سریاب یاسف درشتی اور دیگر افسرات بھی موجود تھے اجلاس میں مختلف امور کا جائزہ لیتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا نے کہا کہ شہر میں ٹریفک کے جام ہونے سے ایک گمبھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے وجہ سے ہر شہری ذہنی عذیت کا شکار ہے تحریک انصاف لائرز فورم کا اجلاس صدر نظر بولوج کی صدارت میں مناکد ہوا جس میں جمیل آغا ایڈوکیٹ عبدالزاہر اچگزی ایڈوکیٹ اور دیگر نے شکت کی اجلاس میں سینٹ کی انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا بولوجستان میں ہیپیٹائٹس کے مریضوں کی برتیوی شراع کو کنٹرول کرنے کے لیے مارچ کے پہلے ہفتے میں ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن اور ہیپیٹائٹس بی اور سی کی سکرننگ شروع کی جائے گی اس سلسلے میں ایک اجلاس سیکریٹری صحت نور الحق بلوج کی زیرہ صدارت مناکد ہوا جس میں ڈی جی ہیلتھ بلوجستان ڈاکٹر علی ناصر بکٹی سوائی کوارڈینیٹر ہیپیٹائٹس فری بلوجستان ڈاکٹر گل سبین آزم غوری زائی اور دیگر نے شرکت کی ڈاکٹر گل سبین آزم نے اجلاس کو بتایا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں لسویلا اور ناصر آباد کے علاقوں میں ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن اور ہیپیٹائٹس بی اور سی کی سکرننگ کی مہم شروع کی جائے گی اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ